السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ کسی کو بھی فالو کرنا شروع کرتے ہیں کیا لوگوں کے پاس اتنا کم علم ہوتا ہے کہ جیسے دجال کا فتنہ آئے گا تو وہاں چل پڑیں گے ابھی اور کتنے فتنے ہیں ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں آئیے اس کی مثال میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں غیر مسلموں سے سمجھاتا ہوں عیسائیوں سے سمجھاتا ہوں کہ ایسے عیسائی اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو عیسائی رہتے ہوئے بھی شیطان کی پوجہ کرتے ہیں دن کے ایک قلیل وقت میں اور سارے بھی نہیں کچھ لوگ اور ایسا کیوں کرتے ہیں آئیے میں آپ کو لے چکتا ہوں بولیویا بولیویا یہاں پر بہت ساری کانے موجود ہیں جس میں مزدور کام کرتے ہیں اور یہاں پر بولیویا کے سیرو ریکو پہاڑ میں موجود پانچ سو سال پرانی کانوں میں سے نکلنے والی چاندی نے یہاں پر کبھی سپانوی سلطنت کو قائم کیا اور اسی وجہ سے یہاں پر پھر عیسائیت پھیلی لیکن اب ان سرنگوں سے اٹے یہ پہاڑ یہاں کام کرنے والے آدمیوں اور لڑکوں کے لیے موت کا جال ہیں جو اپنی حفاظت کے لیے شیطان کی عبادت کرتے ہیں ایک چھوٹی سی سرنگ میں مٹی اور پسینے میں شرابور بچے یہاں پر آتے ہیں اور بعض کام کرنے والے بچے تو آٹھ نو سال دس سال کے چھوٹے بچے بھی ہیں گو کے بولیویا کے قانون کے مطابق دس سال اور اس سے اوپر کے لوگ کام کر سکتے ہیں لیکن دس سال کے لوگ دس سرنگوں میں کام کریں اس کی اجازت نہیں ہے تو یہاں پر لوگ روز اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ان سرنگوں میں جاتے ہیں اور کئی بیماریوں کو لیے اپنے گھروں کو لاؤ کریں کیونکہ یہاں پر جب کام کیا جاتا ہے تو وہ ماحول ہے اس کے اندر تو اس قسم کے انتظامات نہیں ہیں جس سے سہت کی حفاظت ہو سکتے ہیں تو کئی سو عورتوں ہر سال یہاں پر بیوہ ہو اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے مزدور بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں لیکن کمانے کے لیے یہاں پر اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے یہاں پر کام کرنے والے بچوں سے جب پوچھا جایا تو ان کی امیدیں تو بہت آگے کی ہیں وہ کچھ بننا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب تک کچھ بن نہیں جاتے کچھ کر نہیں جاتے تب تک بس ایک ہی آپشن ہے کانوں میں کام کرو یہاں پر بچے گو کہ کانوں میں بھی کام کرتے ہیں اور سکول بھی جاتے ہیں تو پھر یہاں شفٹوں میں کام ہوتا ہے یہاں پر فیپڑوں پر اٹیک ہوتا ہے کیونکہ جو کانوں میں کام کرتے ہیں تو وہ جو گرد ایکیومیلیٹ کرتے ہیں سارا دن تو فیپڑوں کی سانس کی بیماریاں اور گرد میں اٹھے رہتے ہیں کبھی کبھی تو رات دو بجے سے بچے شفٹ میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر صبح سکول بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ سکول کے ہیڈ ماسٹر جب دیکھتا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں چھالے ہیں لیکن اف کورس کرپشن اتنی ہے کس کو بتائیں اچھا کان کے جب اندر جاتے ہیں تو چونکہ اتنی زیادہ امواد ہو چکی اور ہوتی رہتی ہیں تو انہوں نے کانوں کے اندر ایک دیوتا سا بنا لیا ہے اس دیوتا کے سینگ ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ گہرائیوں کا دیوتا ہے اس لیے جب ہم کانوں میں اترتے ہیں تو ہم اس کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں ہم اس کی پوجہ کرتے ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں استغفراللہ العظیم اور کان سے باہر تو ہم کیتھلک کرسچنز ہیں لیکن جب ہم کان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ہم شیطان کے پوجہری بن جاتے ہیں یہاں پر ان پہاڑوں میں گھرا ایک خیراتی سکول ہے اور بس وہی ایک سکول ہے جہاں پر یہ کچھ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں یہ ایک زندہ مثال ہے ہمارے سامنے اس دنیا میں کہ لوگ ایک ہی وقت میں دو مذہب پر عمل پیرا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہی سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں دو مذہبوں پر عمل پیرا ہو اور وہ یہ جانتے بوچھتے یہ کام کرے یہی بات ہے اسی کو جہالت کہتے ہیں جب انسان کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں اور علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو جہل کے دروازے کھلتے ہیں اور جب جہل کے دروازے کھلتے ہیں تو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ہاں آپ کے ملکوں میں ایسے کتنے ہی لوگ موجود ہیں جو نام تو مسلمانوں والے ہیں پر پوجہ گنیش کی کرتے ہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں پر گھروں میں مورتیاں بھی رکھی ہیں ان کی پوجہ بھی ہو رہی ہیں ہندووں سے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں جس کی قرآن نے سخت مخالفت کی ہے کہ مشرق سے شادی نہیں ہو سکتی لیکن انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں آگے بچے بھی ہیں اور بچوں کا بھی ستے ناس مارا ہوا ہے اور بڑے فقر سے بیٹھ کر نیشنل ٹی وی پہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر قرآن بھی پڑا جاتا ہے پوجہ بھی ہوتی ہے استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم اور کتنی ہی لڑکیاں ہیں جنہوں نے ہندو لڑکوں سے شادی کر لی ہے عام کتنے ہی مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں سے شادیاں کر لی ہیں خبری لیکن یہ بات تو انہیں سمجھ میں آئے نا جو اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس چیز سے گزرتے ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ دین کیا کہتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ دین کیا کہتا ہے اسی لیے دین کی تعلیم حاصل کرو گناہوں سے خود بھی بچو اپنی آل اولاد کو بھی بچاؤ خاندان اور فیملی جو ہے نا ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں خدا کے لیے اس کو تباہی اور بربادی سے بچاؤ اور یہ وہ زندہ مثال ہے ان لوگوں کی ہمارے درمیان اور یہی وہ لوگ ہیں جو دجال جیسے لوگوں کے دھانسے میں یوں ہی آ جائیں گے کیونکہ ان کا سارا کے سارا جو کانسنٹریشن ہوتی ہے دماغ ہوتا ہے وہ دنیاوی منفعت پہ لگا ہوتا ہے اور دجال اسی کو ایکسپلوائٹ کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ